کہیے گا کیا وجوہات ہیں کیا وارننگز ہیں جو آئی ایم ایف نے جاری کی ہیں جی آہ وارننگ کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے جو قرضے ہیں ڈالر میں وہ ستر فیصد جی ڈی پی سے نہیں بڑھنے چاہیے آپ یہ وارننگ دے رہی ہے آئی ایم ایف کے آپ کے قرضے نوے فیصد بڑھ جائیں گے اس کے لیے آپ نے مختلف موالک سے چین سے سعودی عرب سے یو ای ای سے قرضے بھی لے رکھے ہیں اس کے باوجود یہ ہوگا اب اگر یہ ہو گیا تو آئی ایم ایف وارننگ دیتا ہے کہ آپ کے لیے کیپٹل مارکٹ نہیں کھلی ہوئی آپ کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ایک تو کرونا ہے اس نے دنیا کے معیشت کو تباہ کیا ہوا ہے آپ نے اپنی معیشت کو میں اضافہ نہیں کیا قرضوں میں اضافہ کر لیا یہ جو دو بنیادی باتیں ہیں کہ آپ نے معیشت میں اضافہ نہیں کیا جی ڈی پی گروتھ آپ کی چار پانچ سے اب ایک اشاریہ دو پہ آ گئی ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنی ڈالر کے ریزرز میں اضافہ نہیں کیا آپ نے ترسیلاتِ ذر جو بیرون مل سے پاکستانی بھیجتے ہیں اس میں اضافہ نہیں کیا آپ نے قرضوں میں اضافہ کر لیا ہے قرضی آپ کے اسی بلین ڈالر سے ایک سو بیس بلین ڈالر پہ چلے گئے ہیں چالیس عرب ڈالر آپ نے کچھ تھوڑے سے ہی عرصے میں یہ کر لیا ہے اب جو وارننگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چونکہ زخائر جو ہیں فارن کرنسی کے وہ نہیں بڑھ رہے ایکسپورٹ نے نہیں بڑھنا آپ کے ایک دو تین سال جو باہر سے پاکستانی رقم بھیجتے ہیں وہ اس سال بھی تقریباً تین چار عرب ڈالر کم آ رہی ہے وہ پچیس عرب ڈالر نہیں آ رہی وہ اکیس سے بھی آگے چاہید نہ بڑھے وہ بھی کم آ رہی ہے آپ کی ایکسپورٹ بھی اس سال دو سال تین سال کم ہوگی جو یہ صورتحال آپ کی بن گئی ہے تو جو آپ بانڈ بیچ کے دنیا سے ڈالر حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے بانڈ بھی نہیں بکیں گے یہ جو صورتحال ہے ایسی وارننگ آئی ایم ایف نے کبھی ہسٹری میں نہیں دی اور بہت کم ملکوں کو دی ہے دوسری جگہ بھی لیکن پاکستان کو ہسٹری میں ایسی نہیں ملی پاکستان کو جو پیسے دی ہیں انہوں نے ڈیڑھ بلینڈ کے ڈالر کے قریب ایک اشاری چار بلینڈ ڈالر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے جو ابھی موجودہ جو ایمرجنسی جو معاملات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہیں لیکن آپ نے خود ایک ریزرف رکھنا تھا وہ ریزرف کیا تھا کہ آپ نے ایک ایمرجنسی ریزرف رکھنا تھا کہ اگر اگر آپ نے ایمرجنسی پرکیورمنٹ کرنی ہے مثلا اب جو کرونا کے لیے باہر سے رقم چاہیے ایمپورٹ کرنے کے لیے ڈالر چاہیے وہ ایمرجنسی رقم پاکستان کے پاس نہیں ہے وہ ایک ایشاری چار بلینڈ ڈالر میں سے جب خرچ ہوگی تو جو کرزے جو فوری طور پر ادا کرنے ہیں وہ بھی ایک ایمرجنسی پیمنٹ ہے جو ان پر سود ادا کرنا ہے وہ بھی ایمرجنسی پیمنٹ ہے تو پاکستان نے اپنے آپ کو ڈالر میں ایمرجنسی کے لیے تیار نہیں کیا ہوا جو آپ نے کرونا سے نمٹنا ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں جو آپ نے ایمپورٹ کرنی ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں جو آپ نے فوری طور پر پروکیورمنٹ کرنی ہے یعنی لوکل پروکیورمنٹ کرنی ہے حکومت نے اس کے لئے پیسے نہیں ہیں جو آپ نے سود ادا کرنا ہے اس کے لئے پیسے نہیں ہیں جو آپ نے قرض کی واپسی ادا کرنی ہے وہ پیسے نہیں ہیں اور اس صورتحال میں آپ کا جو ڈیٹ سٹاک ہے قرضوں کا جو ہجم ہے وہ بڑی تیزی سے بڑے گا یہ ہے اصل وارننگ اس وارننگ میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آئی ایم ایف ابھی اس کے بارے میں تیاری کر رہا ہے کہ پاکستان کو بتائے گا کہ یہ جو آگے چھ بلین ڈالر کا ہم نے آپ کو قرضے کا پیکج دیا ہوا ہے اس میں سے جب ریلیس کرے گا اگلی قسط چالیس کروڑ ڈالر کی تو اس وقت یہ بتائے گا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر یہ بتا دیا کہ اب آپ نے ٹائٹ کرنا ہے آپ کو تو پھر یہ یاد رکھئے جو پیٹرولیوم کی مسنوات کی قیمتیں ہیں جو کہ آج 21 ڈالر پہ چلی گئے اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا آپ سستی گیس نہیں دے سکیں گے امام کو اور آپ ٹیکس ریلیف تاجروں کو نہیں دے سکیں گے تو یہ ہے وہ وارننگ جو کہ بہت ہی خراب صورتحال کی نشانتہ ہی کرتی ہے کہ بہت مشکل وقت پاکستان پر اور اس حالت میں بھی ڈاکٹرز اور جو حکومت ہے ان کے درمیان کچھ انبن ہی رہی ہے کیا یہ انبن واقعی درست مطالبات تھے ڈاکٹرز کے کیا مسائل موجود تھے یا پھر اس معاملے میں بھی کچھ سیاست ہوتی رہی ہے اران صاحب کہیے گا یہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آیا ڈاکٹرز شکوے کرتے رہے حکومت سے کیا یہ سب کچھ جنون ایشوز تھے یا پھر پیچھے کوئی سیاست کرتا رہا ہے ہوا دیتے رہے ہیں دیکھیں اس میں نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستر فیصد ایشو بلکو درست تھے ایشو کیا تھا ایشو یہ تھا کہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں پی آئی سی میں پی آئی سی میں کیا ہوگا پی آئی سی میں جہاں پہ ایک بھی کرونا کا پیشنٹ نہیں جا رہا جس میں کرونا کے پیشنٹ نے وہاں پہ علاج کرانا نہیں ہے وہاں پہ کوئی آئیسولیشن وارڈ نہیں ہے مگر وہاں پر کئی ایسے مریض کے جنہوں جنہیں کرونا تھا لیکن وہ ہارڈ کی تکلیف کی وجہ سے وہاں کے کرونا منتقل ہونا شروع ہو گیا اور پی آئی سی میں کئی ڈاکٹر کئی نرسس کئی پیرا میڈیکل سٹاف کے جو لوگ ہیں وہ آپ اس بیماری میں مقتلا ہوگے اب اسی طرح مختلف ہسپتال جہاں پہ آئیسولیشن وارڈ نہیں ہے لیکن وہاں پہ جو مریض جا رہا ہے اس نے کرونا کا ٹیسٹ نہیں کروایا ہوا پر اگر اسے کرونا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے والا ڈاکٹر ہو چاہے اسے ٹریٹ کرنے والی میڈیکل ٹیم ہو چاہے اسے کوئی بھی وہاں پہ ہو میں کہنا ایک عام ہیلپر ہو وہاں پہ وہ بھی اس کا کوئی نشانہ بن جائے گا تو اس کی وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ وہ ان کی نیمانڈ جو تھی کہ انہیں وہ تمام سمان دیا جائے جس سے وہ علاج بھی کر سکے اور کم از کم اپنی حفاظت بھی کر سکے اپنے آپ کو سیف رکھ سکے اس کرونا سے یہ ایک مطالبہ تھا اب ان مطالبات کے پیچھے کیا ہونا چروع ہوا آپ ذرا تھوڑا سا غور کرنا شروع کریں کہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان پیپلس پارٹی کے ڈاکٹرز ونگ جو ہے وہ پریس کانفرنس کا رہے ہیں اس سے پہلے نہیں تھا میاں محمد شباز شیف نے پاکستان آنے کے بعد ڈاکٹرز میں کٹیں تقسیم کرنا شروع کر دیں اچھا جو کٹیں ڈاکٹرز میں تقسیم کی گئے ہیں یہ وہ کرونا کٹس نہیں ہیں یہ نہیں ہیں یہ وہ ایک سو اسی ہیں دو سو روے کے کٹ ہے جسے بنا کے دے دیا گیا جو ایک دن میں ایک دفعہ پہنی جا سکتی ہے اس کے بعد پہننے کے قابل بھی نہیں رہتی تو اس میں جو چیز سمجھ آ رہی تھی جو ایک رپورٹ بھی اس پر تیار ہوئی ہے کہ اس میں تمام لوگوں نے اپنے اپنے ساتھ ہمدردیاں رکھنے والے اپنے ونگز کے جو ڈاکٹرز سے ان کو استعمال کیا ڈاکٹرز کے مطالبہ جتنے تھے ان کو برہاچ رہا کر کوشش کی کہ کوئی ایسا فساد برپا کیا جائے کہ ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹرز اپنا کام کرنا چھوڑ دیں اور یہی وجہ ہے کہ کچھ یہ تھا دوسری طرف کچھ بیوروکریسی کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں چڑھ رہی تھی کہ جو لوگ اپنی اناپرستی پہ آ چکے تھے یا وہ کہہ سکتے ہیں وہ میں نہ مانو والی چیز پہ آگے تو جس پر یہ کام چلتا رہا اور چلتے چلتے کام اس پوزیشن تک پہنچ گیا کہ اب ڈاکٹر ورسیس حکومت یہ ایک ایسا پھڑا چاہی ہے جس جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اس والے سے بقیدہ رپورٹ ہیں اور ان رپورٹز میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ کس کس ڈاکٹر کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے کس کی کتنی دفعہ کس سے رابطے ہوئے کون لوگ چاہتے ہیں یہ پروٹیسٹ ختم نہ ہو اور کون لوگ ہیں جو میڈیا میں آ کر زیادہ اس پروٹیسٹ کو آگے جانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور کہاں پہ ڈاکٹر پورا منہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو انہیں بالکل پورا منہ نہیں رہنے دیا جاتا انہیں جان بوچ کا غصہ دلایا جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ورسیس حکومت کوئی نہ کوئی پھٹا ہو دے کہ اس میں سفر کرے گا تو مریض کرے گا اس میں سفر کرے گا تو عام آدمی کرے گا اس میں نہ تو حکومت کا کچھ جائے گا نہ شاید ڈاکٹرز کا جائے تو یہ معاملات ہے یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ستر فیصد دیکھیں ڈاکٹرز کے مطالبات بلکل درست ہے تیس فیصد میں سیاست ہو رہی ہے اور سیاست دو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ جا کے موطلی ہسپیالوں میں کٹس تقسیم کرتی ہیں دیکھیں وہ جب کسی ہسپیال میں جاتی ہیں وہاں کا پورا عملہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ نارے بازی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو کوئی نہ کوئی ان کے روٹس تو موجود ہیں اور جن روٹس کو وہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ حکومت کے حلاف تحریک بنے کرونا کے باعث حکومت کے حلاف لوگ نفرت کریں گے ہمیں ہسپیالوں میں علاج نہیں مر رہا کرونا کا مریض جو ہیں ان کو علاج نہیں ہو رہا اور کرونا جو ہے اس پر بھی سیاست کی جائے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں برکت کلیے روکے سامنے آئے گئی ہیں اور میری اطلاع کے مطابق آج اس پر ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے اور اس اجلاس کے بعد ڈاکٹرز کے مطالبہ تو پوری ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس جگہ پر کس نے سیاسی قوتوں کی بنا پر یہ سب کچھ کیا پھر بعد میں اس کا بھی علاج یہ حکومت کس طریقے سے کیا قصادم کی فضاء پیدا کی جاتی رہے ران صاحب قائدی آزم سولر پارک میں بھارت کے مقابلے میں دو گناہ جو ہے اس سے زیادہ ٹیریف دیا گیا ہے کتنا نقصان ہوا اس میں کتنی مالی بے ذابطگیاں ہوئیں کتنی کک بیکس لی گئی ہیں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ملک سعید آوان ملک سعید آوان صاحب کہیے گا اس حوالے سے کتنی کک بیکس لی گئی ہیں قومی خزانے کو کتنا نقصان ہوا ہے جی وزیراعظم کو ایپی پیز کی جہانب سے زائد اداگیاں کرنے کے حوالے سے ایک رپورٹ پیچ کی گئی ہے وہ رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ ٹیرف دینے کی وجہ سے قومی خزانے کو نوے ارب روپے کا نقصان ہوا ہے دو سال تک تو زیادہ ٹیرف دیا گیا دو سال کے بعد پنجاب وفاقی حکومت اور نیپرا کو احساس ہوا کہ ہم نے ٹیرف زیادہ دیا ہوا ہے اور دو سال کے بعد مزید پلانٹس لگانے پر بابندی رائد کر دی گئی ہمارے پاس جو رپورٹ موجود ہے اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ قائد اعظم تھولر پارک میں پنجاب حکومت نے پچاس ملین ڈالر کی کیکس بیکس لی ہیں جبکہ اس پارک میں پلانٹس لگانے والی کمپنیوں سے ایک سو پچاس ملین ڈالر کی کیکس بیکس کا جو ہے وہ ان کو شبہ ہے جو مطلب انہوں نے بتائی کی ہے پچاس ملین کی کرپشن مکمل کنفرم ہے جبکہ ایک سو پچاس ملین کی جو کرپشن ہے اس کا شبہ ہے اسی طرح بھارت میں اس وقت جب سات سے آٹھ سینٹ کا یونٹ دیا جا رہا تھا اس وقت پنجاب حکومت نے نیپرا کے ساتھ مل کر یہاں پہ اٹھار روپس سینٹ دیا اس کا پر یونٹ ٹیرف لگایا یہ ٹیرف زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف اس سے بجلی مہنگی ہوئی بلکہ ہماری جو ایکسپورٹ کے اخراجات بڑے اور عالمی مسطح پر اس کے مقابلے میں کمی آئی ادائیوں کا توازن جو ہے وہ بھی خراب ہوا اور اس سے ملک کو نوے عرب کا نقصان ہوا دوہ در سترہ میں جب آپ کو اندازہ وفاقی حکومت نے اس پر پبندی آئیت کی تہام اس میں جو پہلے کے ان کے ایگریمنٹس تھے وہ موجود تھے اور اس کے تحرق یہ تھا کہ دس سال تک آپ جو ہے